بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے بیف نہاری کی ریسپی لے کے آیا ہوں بہت آسان طریقے سے بہت سمپل اور سب گھر کے مسالیں ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ لک آئی ہے ہماری نہاری کی اور بہت ہی آسان ہوگی تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تین پاو بیف اور ایک بڑے سائز کی میں کچھ مسالے ہیں جن سے ہم نہاری نہاری مسالہ بنائیں گے تو نہاری مسالہ بہت آسان ہوتا ہے اور اس سے ریسپی بھی ایزی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے پاس پلیٹ میں دو تیز پات ہیں اور ان سب مسالوں کو ہم نے کرنا ہے گرائنٹ اور ہاف چمچ ہے کالی میٹ سابت یہ سونٹ ہے ایک چھوٹی سی اور ایک دارچینی کا پیس تین لاؤنگ ہے اور ایک چمچ بھڑکے ہے خوش دھنیا یہ سونف ہے ایک چمچ اور یہ ہے جائفل جواتری دونوں پیس تھوڑے تھوڑے ہم لیں گے بڑی لائچی تین اور پانچ چھوٹی لائچیاں اور یہ ہے دو بھادیاں کے بھول تو باقی مسالے بھی اس میں ہوتے ہوں گے لیکن پہلے ہم ان کو گرائنٹ کر لیں گے اچھی طرح سے تو مارکٹ سے یہ مسالہ مل جاتا ہے لیکن مارکٹ کے مسالوں پہ میں اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا مجھے وہ پسند نہیں ہوتے انہوں نے اس میں فلیور ڈالے ہوتے ہیں خوشبوں نے ڈالی ہوتے ہیں تو میں تو خود ہی مسالے جو ہے نا بنانا پریفر کرتا ہوں تو ان سب مسالوں کو کر لیں گے ہم گرائنٹ لازٹ ٹائم میں نے بنایا تھا تکا اور اس میں تھا تکا مسالہ تو لوگوں نے ریسپی پوچھی تھی تو میں وہ غلطی کر بیٹھا مجھے یہی پہ بنانی چاہیی تھی آپ کے سامنے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں بہت اچھے سے پاؤڈر بن چک ہے اور اب اس میں ایک تو چیزیں ہم اور اٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنا اچھے سے یہ مکس ہو چک ہے اور اب ہم اس میں اٹ کریں گے جو ہم گھر پہ ہی لال مرچ پسواتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں آپ کو جل دوں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلور بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں کشمیری ایمیج کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ون فورت ٹیبل سپون حل دی جائے گی اس میں اور یہ لیں جی یہ ہے ہمارے پاس زیرا پاوڈر اگر زیرا پاوڈر نہیں ہے تو زیرا اسی میں اٹ کیا جا سکتا مسالہ میں ہاف چمچ جائے گا اور یہ ہے ہمارے پاس نمک ہاف چمچ تو یہاں پہ مسالے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو کر دیں گے میکس تو بہت ہی پیارا خوشبودار ہمارا نہاری مسالہ جو ہے یہ دیکھیں تیار ہے اس کو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور پھر سیو کر سکتے ہیں تاکہ نیکس جب آپ اس کو بنائیں تو آپ کے پاس ہو تو اب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ اوفیشلی تو سب سے پہلے اپنے پیارے سے پریشر ککر میں ڈالیں گے ہاف کپ ککنگ آئل کا اور یہ ہے ہمارا بیف تین پاو بیف لی ہے میں نے اور آپ نے ہڈی والا لینا ہے کیونکہ ہڈی میں بہت flavor ہوتا ہے تو یہ ایک پریمیک ہے bone marrow کہتے ہیں جسے ان کو ڈالیں گے پریشر ککر میں اور گیس کر دیں گے on تو ہاف کپ آئل میں پہلے ہم اس کو کریں گے fry اچھے سے کہ جب تک کہ اس کا color جو ہے چین نہ ہو جائے اس میں آپ کو پانی سے چھے منٹ لگ جائیں گے دوستو اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمٹ ضرور کیا کریں ویڈیو پہ چاہے اچھا چاہے بڑا تو یہ ایک چمچ جائے گا اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ اور مزید ہم اس کو پکائیں گے یہی پہ ایسے ہی تقریباً پانچ سے سات منٹ تو کچھ ریسپیز ہوتی بہت آسان ہے لیکن لوگوں کو اتنے مشکل طریقے سے بتائی جاتی ہیں اور بہت ہی سمپل طریقے سے چیزیں بتاؤں تاکہ آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکیں تو یہاں پہ ہم نے ادھر کلیسن کے پیسٹ میں اس کو مزید پکا لیا ہے چار سے پانچ منٹ اب ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار ہمارا جو مسالہ ہے یہ تیار ہے اس میں جائے گا یہ کمپلیٹ ایسے مسالے آپ گھر پہ نا ویسی بنا کے رکھا کریں کہ کبھی گیسٹ آئیں تو آپ کو ٹینشن نہ ہو اور آپ فوراں سے بنا سکیں اب ہم کر دیں گے اس کو مکس آپ نے دیکھا کتنا ایزی ہے مطلب پریشر کوکر میں میں نے ڈالا آئل اس میں ڈالا بیف اس میں ڈالا گھلیسن کا پیسٹ اور اب ہم نے یہ جو مسالہ بنایا تھا یہ ڈال دیا کوئی ایکسٹر چیز نہیں اس میں جائے گی اور اسی مسالے سے اس کی ایسی خوشبود آئے گی کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اس میں اس کو کریں گے بھنائی ہم کوئی سات سے آٹھ منٹ اور پھر اس میں پانی آئٹ کر دیں گے کافی سارا یہ دیکھیں آپ میں نے ڈھائی گلاس اس میں پانی کے آئٹ کیے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ابھی کافی دے سوری یہ چھوٹے شیشے کے گلاس ہیں اگر آپ سٹیل کے گلاس ہیں تو وہ دو گلاس چاہیں گے اب ہم اس کو سیٹی پہ رکھیں گے پکائیں گے کوئی تیس سے پینتیس منٹ پکائیں گے اور اتنے میں یہ دن ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ ہم نے بھنائی بھی کافی کی اگر آپ بھنائی نہیں کرتے تو آپ کو یہ تقریباً پچاس منٹ اس کو پکانا پڑے گا پریشر کو کرنے میں لیکن ہم نے کافی بھنائی کی ہے تو تیس سے پینتیس منٹ کافی ہوں گے اور گیس کو تیز کر دیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پینتیس منٹ سیٹی لگائیا اور اب کھولتے ہیں اس کو تو ماشاءاللہ دیکھیں اتنا پانی تھا سارا ڈرائے ہو گیا اور ہمارا جو میٹ ہے اچھے سے گل گیا اب ایک پیالی پانی میں ڈیر پیالی پانی میں آٹا ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اس میں کر دیں گے اس کو ایٹ بھنائی بہت اچھے سے ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم نے آٹا ڈال دیا پانی میں مکس کر کے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور تھوڑا سا پانی مجھے اور ایٹ کرنا پڑا کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا پتھلا رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو نکال لیں گے ایک بال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سے ملوک دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں تھکنس دیکھنے گریوی کی یہی ہونی چاہیے اب اپنے پیارے سے فرائی بہن کو رکھیں گے ہم گیس پہ اور اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل یہ ہم تڑکہ تیار کر رہے ہیں بہت ہی پیارا ریٹ کلر کا تڑکہ اور یہاں پہ آپ کے کام آئے گی جو لال مرچ آپ چمچ اور اگر آپ کے پاس کشمیری ہے تو آپ وہ ڈال لیں میرے پاس نہیں ہے لیکن میری ماشاءاللہ یہ جو گھر کی ہے یہ ہی بہت اچھے کلر کی ہے اور اس میں دو چٹکی ہم یہ کٹی ہوئی مرچ بھی ایٹ کر لیں گے اور ہمارا بہت ہی پیارا ریٹ کلر کا تڑکہ تیار ہوگا تو تڑکہ دیکھ لیں تیار ہے یہ دو منٹ میں تیار ہو جاتا ہوتا ہے اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہوتا تو اب ہم اس کو ڈالیں گے اپنی نہاری کے اوپر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے دار یہ سین ہوتا ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا مزا آتا ہے یہ کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری نہاری تیار ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی خوشبودار خوشبودار میں اس کو ضرور کہوں گا کیونکہ اس کی خوشبود بہت اچھے آری ان مسالوں کی گارنشنگ کریں گے اوپر ہم ادرک کی ہری مرچ کی اور دھنیا کی بھی اور لیمن اس کے اوپر نہیں چھوڑیں گے ایک اکثر لوگ یہ جو تڑکا ہے یہ دیسی گھی کا یا مکھن کا کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں جو ہمارا میٹ ہے وہ کتنا اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ بہت جوسی اور بہت ماشاءاللہ سے مزیدار ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو یقینہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی رحمت اور میرے اللہ کی نیم تھے جس سے اس نے ہمیں نوازا اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اتنے مزے کے کھانے بناتے ہیں بے شک جی سب طریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اجازت کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ